ہیلو گائز میں ہوں رنجیت کمار اور آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک لوگ کتھا اس لوگ کتھا کا سرسک ہے چار بار پنچھی بولے تو چلیے اس لوگ کتھا کو شروع کرتے ہیں ایک راجہ تھا وہاں بڑا سمجھدار تھا اور ہر نئی بات کو جاننے کو ایک چھک رہتا تھا اس کے محل کے انگن میں ایک بکولی کا پیڑ تھا رات کو روج نیم سے ایک چھک اس پیڑ پر آ کر بیٹھتا اور رات کے چاروں پہروں کے الگ الگ چار ترقی باتیں کہا کرتا پہلے پہر میں کہتا کس مک دودھ پلاؤں کس مک دودھ پلاؤں دوسرا پہر ہوتے ہی بولتا ایسا کہوں نہ دیکھ ایسا کہوں نہ دیکھ جب تیسرا پہر آتا تو کہنے لگتا اب ہم کربو کا اب ہم کربو کا جب چوتھا پہر شروع ہوتا تو وہ کہتا سب بممن مر جائے سب بممن مر جائے راجہ روز رات کو جا کر پکچھی کے مک سے چاروں پہروں کی چار الگ الگ باتیں سنتا اور سوچتا پکچھی کیا کہتا ہے پر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا راجہ کی چنٹا بڑھتی گئے جب وہ اس کا ارث نکالنے میں اوہ سفل رہا تو وہ ہار کر اپنے پروہیت کو بلائیا اسے سب حال سنایا اور اسے پکچھی کے پرشنوں کے اتر پوچھا پروہیت بھی ایک ساتھ اتر نہیں دے سکا اس نے کچھ سمجھ کی محلت مانگے اور چنتیت ہو کر گھر چلا آیا اسے کوئی جواب نہ سوج رہا تھا اپنے پتی کو حیران دیکھ کر برہمانی نے اس سے پوچھا تم اتنے پریشان کیوں ہو مجھے بتاؤ بات کیا ہے برہمان نے کہا کیا بتاؤں ایک بڑی ہی کٹھین سمجھیا میرے سامنے آکھڑی ہوئی ہے راجہ کے محل کا جو انگن ہے وہاں روج رات کو ایک پکچھی آتا ہے اور چاروں پہروں میں روج نیم سے چار الگ الگ باتیں کہتا ہے راجہ نے مجھ سے ان کا مطلب پوچھا پر پکچھی کی پہلیاں میری سمجھ میں نہیں آتی راجہ کو جا کر کیا جباب دو اسی ادھیر بون میں میں ہوں تب ہی برہمانی بولی پکچھی کہتا کیا ہے جرہ مجھے بھی سناؤ برہمان نے چاروں پہروں کی چاروں باتیں برہمانی کو کہہ سنائے یہ سن کر برہمانی بولی وہاں یہ کان سی کٹھین بات ہے اس کا اتر تو میں دے سکتی ہوں چینتہ مت کرو جاؤ راجہ سے جا کر کہہ دو کہ پکچھی کی باتوں کا مطلب میں بتاؤں گی برہمان راجہ کے محل میں گیا اور بولا مہاراج آپ جو پکچھی کے پرشنوں کے اتر جاننا چاہتے ہیں ان کا اتر میری اسطری بتا سکتی ہے پروہید کی باتیں سن کر راجہ نے اس کی اسطری کو بھولانے کے لیے پالکی بھیجا برہمانی آگئی راجہ رانی نے اسے آدھر سے بیٹھایا رات ہوئی تو پہلے پہر پکچھی بولا کس مکھ دودھ پلاؤں راجہ نے کہا پنڈیت آئیں سن رہی ہو نا پکچھی کیا بولتا ہے وہ بولی ہاں مہاراج سن رہی ہوں وہ ادھکٹ بات کہتا ہے راجہ نے پوچھا ادھکٹ بات کیسی پنڈیت آئین نے اتر دیا راجہ سنو پوری بات اس پرکار ہے لنکہ میں رابن بھائیو بیس بھجا دس سیس ماتاؤں جا کہیں کس مکھ دودھ پلاؤں کس مکھ دودھ پلاؤں ارثات لنکہ میں رابن نے جن ملیا اس کی بیس بھجائیں ہیں اور دس سیس ہیں اس کی ماتاؤں کہتی ہے ایک اسے اس کے کون سے مکھ سے دودھ پلاؤں کون سے مکھ میں دودھ پلاؤں راجہ بولا بہت ٹھیک بہت ٹھیک تم نے صحیح ارث لگا لیا دوسرا پہر ہوا تو پکچھی پھر کہنے لگا ایسے کہوں نہ دیکھ ایسے کہوں نہ دیکھ راجہ بولا پنڈیت آئین اس کا ارث کیا ہے پنڈیت آئین نے سمجھایا مہاراج سنو پکچھی بولتا ہے گھر جم نو دیپ بینا چنطہ کو آدمی ایسے کہوں نہ دیکھ ایسے کہوں نہ دیکھ ارثات چاروں دساز ساری پیوتوی نوخند سوی چھان ڈالو پر بینا چنطہ کا آدمی نہیں ملے گا منس کو کوئی نہ کوئی چنطہ ہر سمجھ لگی ہی رہتی ہے بینا چنطہ کا آدمی کہیں نہیں ملتا کہیے مہاراج سچ ہے یا نہیں راجہ بولا تم ٹھیک کہتی ہو تیسرا پر لگا تو پکچھی نے روز کی طرح اپنی بات کو دھوڑایا اب ہم کربو کا اب ہم کربو کا پنڈیت آئین راجہ سے بولی مہاراج اس کا ارث بھی میں آپ کو بتلا دیتی ہوں سنیے پانچ ورس کی کنیا ساٹھے دئی بیہائے بیٹھی کرم بیسورتی اب ہم کربو کا اب ہم کربو کا پانچ ورس کی کنیا کو اگر ساٹھ سال کے بوڑھے کے گلے باند دے تو بیچاری اپنا کرم پیٹ کر یہی تو کہے گی اب ہم کربو کا اب ہم کربو کا صحیح ہے نا مہاراج راجہ بولا پانڈیت آئین تمہاری یہ بات بھی صحیح لگی چوتھا پہر ہوا تو پکچھی نے چونچ کھولی اور کہا سب بممن مر جائے سب بممن مر جائے تب ہی راجہ نے برہمنی سے کہا سنو پانڈیت آئین پکچھی جو کچھ کہہ رہا ہے کیا ہوا اوچیت ہے برہمنی مسکرائی اور کہنے لگی مہاراج میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ پکچھی ادھکٹ بات کہتا ہے وہ تو ایسے سب برہمنوں کے مرنے کی بات کہتا ہے بشوا سنگت جو کرے سورا مانس جو کھائے بینا سپرے بھوجن کرے ویسا بممن مر جائے ویسا بممن مر جائے یعنی جو برہمن ویسیا کی سنگتی کرتے ہیں سراب اور مانس کا سیون کرتے ہیں اور بینا اسنان کیے بھوجن کرتے ہیں ایسے سب برہمنوں کو مر جانا ہی اجیت ہے اب بولیے پکچھی کا کہنا ٹھیک ہے یا نہیں راجہ نے کہا تمہارے چاروں باتیں باون تولہ ستی ہے اور تمہارے بودھی بھی دھنی ہے اور تمہارے باتوں میں ہمیں رتی بھر بھی کہیں اور ستی نہیں معلوم پڑا پروہیت نے بھی راہت کی سانس لی راجہ رانی نے اس کو کپڑے اور گھنے دے کر مان سم مان سے ویدھا کیا اب پروہیت کا آدھر بھی راج دروار میں پہلے سے ادھک بڑھ گیا تو دوستو ہماری یہ لوگ کتھا یہیں ختم ہوتی ہے آپ ہمیں بتائیں کومنٹ کر کے کہ آپ کو یہ لوگ کتھا کیسی لگی ہے پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو سنانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہاں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کریں اور ہاں بیل آئیڈن پریس کرنا نہ بھولیں دھنیواد